ایک واردی گل ہے ایک نگردے وچ ایک بہت ذہین کسان رہی دا سی کسان دا نام بلرام سی وہ بہت میند کر دا سی وہ سمجھ دا سی کہ میند تو ود پرمات ماہور کسی بھی چیز وچ خوش نہیں ہندہ اس کر کے جدو اس نے جا گیا کر دی تو انت اپنے کھیتہ وچ چلے جا کر دا تی صرف او دو کارنو واپس پرت دا سی جدو بے حد جدہ تھاک گیا ہندہ بلرام دا ایک شوٹا جا پروار سی پروار دے وچ ایک بیٹی تے بیٹی تو شوٹا اس دا بیٹا سی اس نے اپنی اکل تے میند دے سر تے گریبی دا جنجال توڑیا سی اس دا جنم بے شک ایک گریب پروار وچ ہویا سی پر جون اس دا سر تسملیا اس نے اپنے باپ دی نال میند کرنی شروع کی تی دراصل اس نو میند دا گون اپنے باپ تو ہی ملیا سی تے ہون او میند کر کر کے اینک جو گا ہو گیا سی کہ پرماتمہ دیاں دیتیاں ہر سک سہولتاں مان ریا سی نال دی نال اپنے تیئے تے پترنوں او ریج نال پڑھائی کروا ریا سی اس دا سپنا سی کہ میرے تی پوت دو میں چنگے آو دیاں تے ہو جان ایک سپنا اس دا ہور سی کہ جد میں انہ دے ویا کران تا نیڑے تیڑے سب تو بیتر ویا انہ دا ہوئے انہ دا ویا راجیاں مہ راجیاں ورکا ہوئے او کوئی بھی کمی نہیں سی شڑنا چوندہ پر او ہمیشہ سادا جیوان جیوان دا سی وخاوے ویچ بہتا وشفاش نئی سی ہو دا او اے سوچ دا سی کہ ویا ویلے انہوں میں ایسے توفی دمانگا جیڑے انہ دے کم آنگے ایدہ نہیں کہ دو دن لوکانوں دخوا دیاں تے پھر ایساری عمر روندے پھر اس کر کے او اپنی کمائی دا اپنی مینت دا ایک حصہ انہ دے پویکھلے وی جوڑ ریا سی او کمائی کردہ سی جدو ہی او کمائی کردہ کچھ نہ کچھ انہ لی چنگا بنا دیا کردہ خاص تا عورتے سونے دا کوئی جیور تاکہ پویکھلے انہ دا کم آنگے روے پینڈ والے بھی اس دی کمائی دی سلوتا کردے سن ہر کوئی اس دی مینت دے چرچے کردہ سی تے ہر ایک ایہی گل کہندہ سی کہ جی کر پرماتمہ کسے نو پتر دوے تے او بل رام ورگا جیڑا مینت کردہ ہے جیڑا قسمت تے نہیں بلکہ مینت تے وشواش رکھتا ہے تے مینت دے صدقہ او چیزیں پرابت کرلیندہ جیدے بارے کسے نے چت چت ویاوی نہیں ہوئے گا جی میں جی میں اس دے تی پتر وڈے ہندے جا رہے سی او میں او میں او تھوڑا جب اپنے ماندے ہوتے پر باو لیندہ سی کہ خورے کے میں سب کچھ ہوئے گا پر پرماتمہ دا او نو پورا پروسہ سی پرماتمہ تے کہ سب کچھ اس نے ٹھیک کردینا ہے ایک دن او سونا لیندے لی شہر چلے آ گیا ہن جیڑا شہر سی او پنڈ تو کافی دور سی رستے دے وچھ ایک جنگل سی شہر پنڈ تو دور ہون کر کے او نو پانچشی کنٹے ایک پاسی دے لگے جاندی سن بہتے لوگ تے ایک اندی سن کہ جی شہر جانا ہے دپیرے ترکے رات نو اتھی پہنچو تے رات اتھے کسی کلے رہ رہو تے اگلے دن سویرے سویرے واپس چلے آو جہاں پھر جی کوئی شہر کم ہے تا سویرے سویرے چلے جائے ہو ہن بلرام جدو شہر گیا اس نے سونے دیاں وستوان لے کے ہونے گا سن سونے دے گینے لے کے ہونے سن جدو شہر گیا تا سنیار دی دکان تے بلرام نو کافی سما لگ گیا دپیر تو بھی زیادہ سما لگ گیا ہن کافی شام ہو گئی سی سنیار نے بلرام نو کیا کہ پائی اس طرح کر تیرے کلے قیمتی شہانے رات میرے کلے کٹ سویرے والے چلے جائیں کیونکہ جی ہن تو رہا تھا تنو پنڈ پہنچ دیا کافی رات کو جانی ہے تیرے تنو پتا ہے کہ جنگلی رستہ ہے رستے دے وچے کچھ بھی واپر ساکتا ہے اس کر کے جی سمبو ہے تیرے تو رات میرے کلے رک جا پر بلرام نے کہا کہ نہیں میرے بچے کلے نے میری کاروڑی اکلی ہے اس کر کے میں واپس جاؤں گا مینو اپنے دماغ تے پروسہ ہے میں کچھ نہیں ہون دیاں گا میں ٹھیک ٹھاک پہن جاں گا سنیار نے کہا کہ ٹھیک ہے پھائی تیری مردی ہے سنیار نے جڑنا وی گینہ گٹا بنایا سی سارا اس دے ہاتھ دے دتا تے وار وار اس نو پکیاں کیتا کہ پھائی اس نو سنکوچ کے سنبال کے لے جامی کیونکہ چور چکے منٹ مار دے نے چوری کر لگیا تینو پتا بھی نہیں لگنا او کہ اندر نہیں مینو اپنے پرماتمہ تے پورا پروسہ ہے انو فتح کر کے سلام دعا کر کے او دکان تو باہر آ گیا جیدو او دکان تو باہر آیا باہر نکل دے نو اک چور نہیں دیکھ لیا چور اندہ کامی یہ ہوندہ نا کہ کوئی پیسے لے کے نکلے تے اس دے پیچھے لگ جو کوئی قیمتی وسطو لے کے نکلے کسی دکان تو تا اس دے پیچھے لگ جو تے پڑے جو مانیاج تا کہیں دے اہو جا کش آم ہی ہوا کردہ سی سو چور او دے پچھے پچھے دور پیا چور نو پتا سی کہ جکر میں ایس طرح گیا تے بندے نے میری نال نہیں چلنا اس کر کے چور نے جاندیاں جاندیاں رستے دے وچ پیس بٹا لیا جمیں ہی شہر ختم ہویا جنگلی رستہ شروع ہویا تے اس نے بلرام نو آواز ماری کہ دا پائی صاحب میری گال سوڑے ہنجڑا چور سی اس نے بھی سدارنا کسان ورگے کپڑے پائے ہوئے سن ایک گتلی جی اس دے ہاتھ وچ سی ایک ڈنڈا اس دے ہاتھ وچ سی دیکھنو اس طرح ہی لگ دا سی کہ او بھی ایک پینڈ وارا ہوئے بلرام نے کہا کہ دسو پائی کی مدد کر سکتا اس نے ایک پینڈ دا نام لیا جڑا پینڈ بلرام دے پینڈ تو بھی کچھ اگے سی کہیں دا جی میں او اس پینڈ جانا میری او اس پینڈ رشتے داری ہے میں ناما ہاں مینو رستہ نہیں پتا ویسے بھی شام بہت ہو گئی ہے تسوی مینو رستہ در سکتے وہ کہیں دا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہے بلرام نے گل کی چلو میری پینڈ تک تسوی نال چلو چور کہیں دا ٹھیک ہے چور نو لگیا کہ جو میں ادھیوں ادھا کامیاب ہو گیا بلرام جدو ہی اس نو اس پینڈ دے بارے ایک گل پچھا کرے تاں چور گل گول مول کر جا کرے چور اس نو ہوری کچھ پچھی جاوے بلرام نو کچھ نہ کچھ تے شک ہون لگیا سورج ٹالدہ جا رہا سی تے اگے رات پینڈ والی سی انہی نو چور نو بلرام نو کیا کہ میں بہت بری طرح تھک گیا ہاں میں نو لگ دا اپنو تھوڑا آرام کر لینا چاہی دا ہے بلرام کہیں دا کہ نہیں پائی اپا کرے جا کے آرام ہی کرنا ہے میں اپنے پنڈ پونڈ جاونگا تو اپنے پنڈ پونڈ جانا ہے تو اٹھائی کہ انٹیان دا پند رہ گیا ہے تو اس طرح کر میری نال چل کوئی گل نہیں اپا تھوڑی رفتار مدم کر لینے ہیں چور نامنیا کیونکہ چور ایک گل مندے وچھتیا کیا ایسی کہ میں چھوڑی کرنی ہے اس نے دکان دے اندر دیکھ لیا سی جدوں بلرام نو اس سنے آرینے سنے دے جیور سوپے سن اس کر کے اس دے منوے چکٹیچا سی بلرام نے اس نو بہت جور لیا کہ نہیں پائی تو چل بلرام نے سوچا کہ میں نو شک جرور ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں پر اکلہ پاندی ہے جی کہ تے سچ مجھے ایک اوس بندہ دیکھ کیونکہ رشتہ دار ہویا تے اید نال رات نو ابھی نبی ہو گئی تا پھر میرے لئے یہ بری حل ہے بلرام کہندہ کہ چل پائی ٹھیک ہے پر بہت ہی اکھ نہیں لونی تھوڑا تھوڑا سماح پاں اکھ لگا لینے ہیں بلرام نے اس نو کیا کہ پہلے نہ توں اکھ لگا لے پر چور نے ہن پھر اوٹھے اپنا دماغ برتیا کہیں تھا کہ نہیں پائیسہ پہلے تسے سان لوو میں تو انہوں تھوڑے سمیچ اٹھا دوانگا پھر میں سان لوانگا تے پھر اپنا پاندے شروع کر دیانگے بلرام نے بہت نانو کر کی تھی پر چور نہیں منیا ہن تک بلرام دے من وچے گل صاف ہو بھی سی کہ یہ سو پرتیشت چور ہی ہے سالو چور دیاں گلن دے وچا کے او اکھ لگاؤن دے لئے من گیا جدو ہیو اس دی اکھ لگئی کراڑے مار لگیا دنگی نیندے وچ چلے گیا دس پندرہ منٹہ دے بعد چور نے اس دی تلاشی شروع کر دیتی پہلنا اس دی گنڈڑی فلولی جڑا او دے کل سمان سی سارا دیکھیا پھر اس دے جڑے یا جیبان سننگی جی سنو دیکھے پر اسنو کتے بھی سونا نہیں ملیا بہت اس نے تلاشی کی تھی پر کتے کک نہیں ملیا بہت ہتاش ہویا رون حقہ ہو گیا کہ میں تے بہت لمحہ تورایا ہاں میں نوے نہیں پتا میں واپس کیونے پرتنا ہے تے منوے تے دے کلے ملیا بھی کک نہیں جمین کھا گئے کی اسمان نگل گیا بڑا حیران ہویا اس سے تلاشی کا رہا سی بلرام دے ہتھ نال اس دا ہتھ وجہ بلرام اکدم اٹھ کھڑے ہویا کہندہ کی ہویا اگ گوچور کہندہ کہ منوے لگیا کہ اچھو کوئی چیز لنگی ہے میں کہ کوئی جریلی چیز نہ ہوئے اس کر کے میں دیکھ رہا سی کہندہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں میری نید پوری ہو گئی ہے ہن چٹتوں آخ لال ہن چور نے بہت نانکر کی تھی پر نہیں ہن بلرام دی گل اسنو مننی پہ او لیٹ گیا او سون لگ گیا ہن جدو او سون رہا سی تا بلرام نے بھی اس دی تلاشی شروع کی تھی جدو او تلاشی کر رہا سی تیو دو چور دی اکھ کھل گئی پندرہ وی منٹ دا سماحی بیتیا ہوئے گا چور اکدم اٹھ کے بیٹھا کہندہ کی کر رہے ہو کہندہ مننو بھی ایسے طرح لگیا کہ ایتھوں کوئی جریلی چیز تیرے والنو آئی ہوئے چور اٹھ کے بیٹھ گیا کہندہ چلو کوئی گل نہیں ہونہ پر سفر اپنا شروع کر دے ہاں اگے دا اپنا پاندھ مقال لگئے جوہیں ہی بلرام اپنے پند پہنچیا تا چور کہن لگیا کہ پائی صاحب اپنا سمان دیکھ لو جو کسٹسی شہروں لے کے آئے ہو پورا ہے گا کہ نہیں کہتے ایتھا نہیں کہ اپنا ستے پیشی تھی کوئی اپنوں ہتھ مار گیا ہوئے چوروں چکے راہ دے بلرام نے اپنا سب کچھ دیکھا دیکھ کے اسنو کہندہ کہ ہاں پائی میرا سب کچھ مکمل ہے پورا ہے چور بڑا حیران کہ اس نے روڑا کیوں نہیں پایا کہ اسنو جیور کے تھے گیا چور کہندہ کہ میں پائی صاحب تو انو اصلی گلد سنی جاؤنا ہاں میں تو انو دکان دے وی چلین دین کردیاں دیکھیا سی میں انو پتا سی تو اڈے کلے سونے دی کوئی شہر ہے ایسے کرکے میں مگر لگیا پر میں انو سمجھ نہیں آؤ دی توسی لکوئی کی تھی جدو توسی ساؤرے سی میں ساری تلاشی کی تھی میں انو کہ تو کچھ نہیں لگیا میں چور ہاں چوری کرنا میرا تندہ ہے پر اج میں بہت ہتاش ہویا میں کدھے خالی ہتھ واپس نہیں پرتیا میں جاننا چونہا کہ توسی کمیو چیجل کوئی جتو اڈے کلے ہے میں اپنے کیتے تھی شرمندہ ہاں پر میں اے جاننا جلور چونہا اگو بل رام کہن لگیا کہ پائی میں پتا لگ گیا سی تیری انگلہ تو میں انداجہ لالیا سی کہ تو چور ہے تو میرا ساتھ دین نہیں آیا تو جدو تو میں کیا جدو میرے نال تکا کرنا لگیا کہ سون جاؤ سون جاؤ اوہ دو میں سمجھ گیا کہ سو پرتیشہ تھی تو ہتھ بکھائیں گا اس کر کے جدو میں سون لگ گیا سی اپاں ایک دو جھے دین آل گل بات کر رہے سی اوہ دو میں تیرے خیصے دیوچ تیری جیو دیوچ اوہ جیو رپا دیتی سن جدو میں سون گیا تو میری تلاشی کی تھی پر تنوں کدھی ایک واری بھی تیرے دماغ دیوچ ایک ال نہیں آئی کہ میں اپنے والا بھی چاہت مار لما اسی اپنے گرے باندھے وچھ چاہت کے نہیں دیکھ دے ایسے تریکی نال میں نوں تیری دماغ دا پتا سی کہ تُو سارا کچھ میرا افرو لیں گا اپنا ایک واری بھی نہیں دیکھیں گا تے جدو توں سون گیا تے اوہ دون دوبارہ میں تیرے خیصے چون اوہ چیز کٹ لے ذہین کوئی بھی ہو سکتا ہے جدو کوئی موقع بندے دیو تے پیڑ پاوے بہتی وارکی ہوندہ بندے سنو جاندے نے بندیاں دے دماغ کم شٹ جاندے نے بندہ سوچ دا نہیں کہ ہون میں کی کرنا ہے بلکہ کبرائی جاندہ ہے پر ایت ذہین جڑا کسان سی اس تے پرماتمہ دی کرپا سی اوہ کبرائی آنی اس نے دماغ تو کام لیا بہتی وار ہوندہ ہے بندے تے پیڑ پا جاندی ہے اوہ سوچ دا ہے اوہ مان اس تا دگ پیندہ او کہیں دا کہ نہیں بس ہون میں تا گیا پیچھے جائے ایک پڑائی دے وچھ بھی ایک نتیجہ سامنے آیا سی کہ بہت ہی لوگ سپ دے ڈسن کر کے جیر کرنے مردے بلکہ دل دا دورہ پہ کے مردے نے کیونکہ اوہ بندے دا دماغ سن ہو گیا جدو اے سوچ رہے نا کہ سپنے میں نوں ڈاس لیا اوہ دو جی گل دماغ دے وچھ کوئی نہیں ہوں دی اوہ دو اے ہی گل چال رہے ہیں دی کہ میں نوں ڈاس لیا تے مہن گیا انہیں دے وچھے دماغ تے دل دو میں کم شد جاندے نے سو کشوی ہوئے پرماتمہ تے پروسہ رکھو وڈی تو وڈی اوکڑ پیجوئے اے سوچو کہ جی پرماتمہ نے مسیبت دے وچھ پا دتا نا تے ہر بھی اسے نے کر لینی ہے سانو جے اس نے اس مسیبت چپایا ہے تے بارکڈن دا جمعوی اسے دا اسے دی جمعواری ہے اسے تے پروسہ رکھو تے اپنے آپنوں جی سوی گتی دے وچھے چل رہے ہیں انہیں چل دیا رکھو پرماتمہ ساڑی بان جرور فردہ ہے